تو اس کے لئے روزے میں لیکن نہ کیا اگر ہمیں خون سے نہ دونہ بھی بڑا ہم نکلیں گے انشاءاللہ اس لیڈر کے لئے اور اس قائد کیلئے جس قائد نے ہمیں سکایا تھا کہ یہ ملک یہ قوم اس کے بچے آپ کی ہیں اور ہم انشاءاللہ اس کی پیچے کر رہے ہوں گے خیبر بستنخواہ کے عوام آپ کو کبھی بھی نہیں چھوڑے گا خیبر بستنخواہ کے عوام ابھی نکلے گا انشاءاللہ وہ غزیم فورس بنے گی جو قائد نے ہمیں بتایا تھا جو ہمارے معاصید میں بتایا تھا انشاءاللہ ہم آپ کو کر کے دکھائیں گے اور بتائیں گے کہ یہ ملک یہ قوم احماق تکڑا تا کڑا ہے اور کڑا رہے گا ہماری خان صاحب ہم ہم کی جان بھی دیں گے اس غداروں کو کہتا ہوں کہ عید تک اس کو چھوڑ دے کیونکہ اس کے ساتھ ہماری جان بستی ہوئے لیکن خدا کی قسم تم لوگوں کو ایک بھی زندہ نہیں چھوڑیں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم تینکیو حسین بھائی پہلے بات تو یہ ہے کہ ایک لیڈر جس کا نام ہے عمران خان اور ایک لیڈر جس نے ہمیں سکھایا ہے کہ سیاست کیا چیز ہے اس کا نام ہے موارسید تو اس کے لئے روزے میں لیکن نہ کیا اگر ہمیں خون سے نہ دونا بھی پڑا ہم نکلیں گے انشاءاللہ اس لیڈر کے لئے اور اس قائد کیلئے جس قائد نے ہمیں سکھایا تھا کہ یہ ملک یہ قوم اس کے بچے آپ کی ہے اور ہم انشاءاللہ اس کی پوچھے کرنے ہوں گے مجھے بتائیں عمران خان کو جیل میں قید کیا ڈیالا جیل میں رمضان بھی گزرنے والا ہے اید آنے والی ہے لوگوں کی ایک بڑی تعداد باہر ہے عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے کیا کہیں گے میں ان فاسد حکومت سے ان فارم سنتائیس والے حکومت سے یہ کہتا ہوں کہ بس بہت ہو گیا خدا کا واسطہ این روزی کا قطر کرو گزر جاؤ اپنے کرسی سے ہٹاؤ اپنے کرسی سے آپ نے عوام کے منڈیٹ میں ڈھاکا ڈھا رہا ہے لیکن یہ یاد رکھنا خیبر بستنخواہ کے عوام آپ کو کبھی بھی نہیں چھوڑے گا خیبر بستنخواہ کے عوام ابھی نکلے گا انشاءاللہ وہ غزیم فورس بنے گی جو قائد نے ہمیں بتایا تھا جو ہمارے مراد سعید نے بتایا تھا انشاءاللہ ہم آپ کو کر کے دکھائیں گے اور بتائیں گے کہ یہ ملک یہ قوم احماق تکڑا تھا کڑا ہے اور کڑا رہے گے مراد سعید کو تحفظ دینے کی بھی بات کر رہے ہیں کیا کہنا چاہیں گے بسم اللہ اس طرح ہے کہ مراد تو ہمارا واحد لیڈر ہے جس نے ہمیں آئے صرف سکھایا جس نے ہمیں سیاست سکھائی کہ سیاست کیا چیز ہے اس کا گناہ کیا تھا اس کا گناہ صرف یہ تھا کہ وہ اپنے لیڈر کی تحفظ کر رہے تھے اپنے لیڈر کی حفاظت کر رہا تھا اپنے لیڈر کی امیشن کے طرف جا رہا تھا لیکن ان چو لٹیلوں نے ان کو تشتگر بنایا تو ہم ادلی سے یہ اپیر کرتے ہیں حکومت ایک سی یہ اپیر کرتے ہیں کہ مراد کو تحفظ دو ورنہ پھر ایسے نہ ہو کہ ہمارے نوجوان جو ہے نکل آئے اور آپ کی نے کوئی چیز نہ نہ ہو روزے کی حالت میں آج سارا پشاور باہر نکل آئے کیا کہنا چاہیں گے آپ بلکل پشاور کی لوگوں نے پہلے بھی ثابت کیا ہے اور انشاءاللہ عمران خان کی رہائی تک انشاءاللہ پشاور کی عوام اور خیبر پختنخواہ کی عوام جو ہے نا روڈ پہ ہوں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اس کے بعد یہ تحریک ہم مرکز لے کے جائیں گے اور عمران خان کی عیڈیالہ جیل کی دروازے جو ہے نا ہم توڑ کے لیں گے انشاءاللہ لیکن یہ جذبہ ہے وہ کہہ رہے کہ عمران خان کی رہائی تک چین سے بیٹھنے والے نہیں ہیں چھے کو مراد صدر صاحب کو تحفظ اس لیے ضروری ہے کہ وہ امن کی نام ایک آ خیبر پختنخواہ کے لیے امن کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے مراد صدر صاحب سے بہت شکریہ میں آپ کو یہاں ریلی کے ذرا مناظر دکھاتے ہو اس طرف آ جائیں جی ریلی کے مناظر دکھاتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پشابر شہر ہے یہاں آج ایک بڑی تعداد میں لوگ نکلے ہوئے ہیں آج یہاں عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے یہ آپ مناظر دیکھ سکتے ہیں اور یہ جو ریلی ہے یہ آگے جو لوگ نظر آنے ہیں یہ آپ کو پیدل لوگ نظر آ رہے ہیں پیچھے جو لوگ آپ کو نظر آئیں گے وہ گاریوں پہ ہیں اور اس طرح روزے کی حالت میں یہ گرمی میں لوگ باہر نکلے ہوئے ہیں رہا کرو رہا کرو عمران خان کو رہا کرو کے مطالبہ کیا جا رہے ہیں آج ایک بڑی تعداد میں آپ شابر کے گررمند شہری باہر نکلے ہوئے ہیں عمران خان کو رہا کرو دیکھیں جی ہاتھوں میں پوسٹر ہیں جانے ریڈ لائنے ہماری خان صاحب ہان پہ ہم ہم کی جان بھی دیں گے اس غداروں کو کہتا ہوں کہ ہی تک اس کو چھوڑ دیں کیونکہ اس کے ساتھ ہماری جان بستی ہوئے لیکن خدا کی قسم تم لوگوں کو ایک بھی سندہ نہیں چھوڑیں گی دیکھیں جی یہ لوگوں کے جذبات ہیں عمران خان کی رہای کا مطالبہ کیا جا رہا ہے جی ایک مطالبہ فورن رہا کیا جائے پکڑا کیا ہے کس بات میں پکڑا ہے انہیں کوئی چوری کیا انہیں کوئی کرپشن کیے یہ غدار ہے کس سے غدار غدار تو یہ لوگ ہیں اصل میں اگر یہ غدار ہے تو ہم یہ غدار ہیں ہم بھی غدار ہیں ٹھیک ہے پھر ہم بھی غدار یا دو سو تقریبا چالیس جنہوں گئے ہیں عمران خان کو جیل میں بند کیا ہوا ہے قصور کیا سمجھے ہیں کچھ قصور نہیں ہے اس کا اس کا صرف یہ قصور ہے کہ وہ مخابلے کے لئے بھی نکلا انشاءاللہ پوری دنیا اب آئے پوری دنیا پرز کی تاریخ میں آپ نے کبھی دیکھے کہ پاکستان کی تاریخ میں آپ دیکھ لیں پاکستان پہ 45 ہمارے پاس ہے سینتاریس پہ یہ حکومت بنا رہے ہیں کیوں کس وجہ سے بنا رہے ہیں یہ سارے سارے کہ سارے منڈیٹ چورے انشاءاللہ اس کو عمران خان ہم نکالیں گے اس کو انشاءاللہ پہلی دفعہ دیکھ لو کپک کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوئے ہیں تین مرتبہ گورمیک دیئے یہ کپک کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہے دیکھ لو دیکھیں جی بہت شکریہ دیکھیں جی یہاں ایک بڑی تعداد میں لوگ واہر نکلے ہوئے ہیں یہاں آج لوگوں کا یہ جذبہ ہے آپ پیچھے دیکھ سکتے ہیں پیچھے ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود ہیں گھاریاں موجود ہیں اور آگے لوگ پیڑل جا رہے ہیں آج سارا پشاور سرکو پر ہے روزے کی حالت میں گرمی میں لوگ باہر نکلے ہیں عمران حان کی رہائی کا مطالبہ کر رہے ہیں ان لوگوں کا کہنا ہے کہ ہم نے ووٹ عمران کو دیا اور ہم فارم فورٹی فائی والے ہیں اور فارم فورٹی سیمن ملے آتے ہیں حکومت بنا لیتے ہیں سار کیا کہنا چاہیں گے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ یہ کور کر رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں سارا یہ ابھی پورا پشاور امنڈ آیا ہے سارے نکلے ہوئے ہیں صرف اس لیے کہ کیدی نمبر آٹھ سو چار کو یہ جہا کروانا ہے آگے جاتے ہیں آگے جا کی میں آپ کو مناظر دکھاتا ہوں جو اس ریلی کے مناظر ہے آپ کو صورتحال دکھاتا رہوں گا ریلی کی جس رہاں لوگ باہر نکلے ہوئے ہیں آج سارا پشاور اس روزے کی حالت میں گرمی میں باہر ہے عمران حان کی رہائی کا مطالبہ کر رہے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں پشاور میں ہر آگے یوت ونگ والے یا یہ سب والے یہاں کیمین ایز ایم پی ایز منسٹرز سب یہاں موجود ہیں آگے پاکستان طریقہ انصاف کی جو مرکزی لیڈرشپ ہے وہ بھی یہاں موجود ہے اور یہاں آج جو ریلی نکالی جا رہی ہے وہ صرف اور صرف اس وجہ سے ریلی نکالی جا رہی ہے کہ عمران حان کو رہا کرو ان کا کہنا ہے کہ ہم نے ووٹ حان کو دیئے تھے ہم نے ووٹ عمران حان کو دیئے تھے فارم فورٹی سیون ملے آتے ہیں حکومت بنا لیتے ہیں ہمیں یہ حکومت قبول نہیں ہے جو بھی آگے مراد سعید کو حفاظت دو مراد سعید کی حفاظت کے لیے بھی یہ لوگ مطالبہ کر رہے ہیں آگے جو بھی صورتحال ہوگی آپ کو دکھاتا رہوں گا بہت شکریہ اللہ حافظ اللہ حافظ